آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرام میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الہی و ذکر و فکر میں مشبور رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر اہلیہ مطرمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حکون کشف ہو گیا آپ غار حرام میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس لی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھ کو بھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی بھڑکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیہ کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارہ ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کے دل اس انوکے واقعے سے کانپ رہا تھا آپ حضرت ختیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب آپ کا درد جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کے اہلیہ محمد ارمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کی کبھی رسوار نہیں کرے گا آپ تو خلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قصر کا بوجھ آپ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں افلوسوں کے لئے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اصاب حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مسجد تسلی کے لئے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمان جہالیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حضب منشاہ خدا وندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا برکہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بوڑے ہو گئے تھے یہاں تک ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے کہا کہ چچزاد بھائی اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفے سننی چیئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تصیل سناؤں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزب بلتا آخر پورا ککبا کیا سنایا جسے سن کر وقت آپ بے اختیار ہو کر بولو ٹھیک ہے یہ تو وہی ناموس موزز رازان پریسائی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھائی کہ دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہدر نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تاجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے حالانکہ میں تو یہ صادق ومین مقبول ہوں ورکہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو بھی شخص آپ کی طرح اس عمر حق لے کر آیا لوگ اس کی دشمنی ہی ہو گئے اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورکہ کچھ دنوں میں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصے تک وہی کہ آمن موقوف رہی صحیح بخاری حدیث نمبر تین حدیث نمبر تین